الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وآلہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ آلی و صحبی اجمائین اما بعد محسن دوست و درب و بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ نماز ایک اہم عبادت ہے جو ہر مسلمان پر پہنچ وقت کی نماز حصد ہے اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ بے شالی میں لا پروہی کے ساتھ اور غیر عمادت کے ساتھ موال ادا کرتے ہیں یہ کہنا کا مقصد ہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہم اس بات کا کم انشاءال کرتے ہیں وہی ہماری نماز میں کوئی نقص تو واقع نہیں ہو گیا آیا ہمارا برو سے ہوا آیا ہماری نماز سے دوسطری کے برادا ہوئی ہمیں نماز میں جو ہم بڑھتے ہیں اس کا تلقص صحیح ہے ہمارا قرآن پاک صحیح ہے یہاں ہمیں کچھ مسائد آتے ہیں نماز کے مثلا یہ ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں سنتیں کتنی ہیں اور نماز کینچیو سے ٹو جاتی ہے ہمیں اکثر لوگ کو ہم میں سے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا پس ہم یوں ہی یعنی پیشے امام کے اللہ حق پر نماز پڑھ کے دارا آگئے ہماری نماز صحیح ہوئی یا نہ ہوئی ہم اس بات کا کم ہی کیار ہوتا ہے تو وہی اتنی اہم عبادت جو ہے اس نے ہمیں دنیا میں بھی کام لینا ہے آخرت میں بھی ہمیں نماز میں کام لینا ہے ہماری شفاظ کرنی ہے تو آیا یہ نماز ہمیں صحیح طور پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہم اس بات کتنی اہمیت نہیں جاتے یہاں میں تھوڑا سا مسئلات کرنے لگا ہوں کہ افسر لوگ اس سے مغافی ہیں تو یہ ہے کہ اس شخص نماز پڑھنے کے لیے بھولو کا عددہ سے مسئل ملیا مثلا صبح کا ٹاہم ہے صبح کی نماز ہے ابھی نماز تو دیر ہے تو وہ کسی ستون کے ساتھے بیٹھ گیا جب اس نے دیوار کے ساتھ دے کر لگا لی اور بیٹھا ہے نماز کے دوار میں اسی دوران سے نیند آگے یا اون غاوی کوئر صرف سوتا رہا وہ اس طرح بیٹھا ہے اور جب اس نے تکویر کی آواز سنی جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ اسی طرح اٹھ کر نماز میں شریف ہو گیا نماز پر دیوار آگیا مگر اس کی نماز نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ آمی ملو کر کے بیٹھا ہے نماز کی بیٹھا ہے آرتی پارتی مارکر بیٹھا ہے یا گھٹنوں کے سارے بیٹھا ہے کیونکہ سہارہ نہیں ہے کسی شخص کے سارے سے لگ کر نہیں بیٹھا ہوا کسی شخص کے سارے سے بیٹھا ہے اگر اسے نیند آ جائے گی اگر وہ سہارے سے بیٹھا ہے اس کا ملو کر دی آئے گا سہاری کی تاریف یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لڑا کے بیٹھا ہے اگر اس کو ہٹا جائے جائے تو وہ گر جائے یعنی یہ سارے کی تاریف ہے اسے نیند آ گئی تو جب نیند آ گا تو گر ہی جائے تھا جب اسے سارے سے بیٹھنے نیند آ جائے تو وہ دو تھو جائے تھا اس طرح سے لوگ کرتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہوتا یعنی اگر دیر ہے تو تو دیر لیٹ گئے یا سارے سے بیٹھ گئے تو انہوں نیند آ گئی تو ان کی نماز نہیں ہوگی خاص اس کے شارت میں جائے گی جب آدمی ملو کر کے مسئلے میں جائے تو وہ سوئے نہیں بلکہ وہ اللہ کے ذکر مشکور رہے اکران پاک پڑے اگر وہ تیک رہ دا کر بیٹھے گا تو اس کا تقاضی سے ناوی طور پر نیند آ سکتی ہے اونگ آ سکتی ہے اس بہت خاص کیا رکھ میں چاہئے ہیں اللہ دل سے دعا مجھے اور آپ کے شامل سے توفیق تعالی خاص بانہ روائے معالینا اللہ بلال ہوں گئے